ہم پتھروں کی پوجہ کرتے ہیں جیسے میں نے کوئی جیسے کوئی چیز بنائی میں نے اپنے ہاتھوں سے اطور سے بنا کر کے اس کو مورد بنا کر جیسے گھڑے جی کی مورتی برسنجن کرتے ہیں وہ ایک مانے بھی بناتا ہے اس مورد کو اس مورد کو بنا کر کے جس نے بنایا تو وہ اس کا پتہ ہو گیا ٹھیک ہے اور اسی سامنے جیسے میرا بچہ ہے ہم نے اس کو جنم دیا میں سامنے ہوگا اب وہ بڑا اکر ہم اس کے پیلے چھونگے کیا ناظرین آج آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے اندر ایک نوجوان ہندو نے اپنے ہندو پندت سے سوال کیا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو تراشتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ہی تراشے ہوئے بتوں کی ہم کیسے پوجہ کریں تو اس پندت نے بڑے عجیب غریب انداز کے اندر اس سوال کا جو ہے جواب دیا سنتے ہیں اس کے جواب کو بھی اور پھر ساتھ ہی ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی جس انداز سے اس سوال کا جواب دیا ہے وہ بھی آپ لوگ جو ہے سماعت فرمائیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسے آپ نے کہا کہ ہم پتھروں کی پوجہ کرتے ہیں جیسے میں نے کوئی جیسے کوئی چیز بنائی میں نے اپنے ہاتھوں سے اطور سے بنا کر کے اس کو مورد بنا کر جیسے گھڑے جی کی مورتی برسنجن کرتے ہیں وہ ایک ماں نے بھی بناتا ہے اس مورد کو اس مورد کو بنا کر کے جس نے بنایا تو وہ اس کا پتا ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اسی سامنے جیسے میرے بچہ ہے ہم نے اس کو جنم دیا ماتا بھگوان ہے پتا بھی بھگوان ہے گروہ بھی بھگوان ہے آپ کے بچے ہیں سادھی ہوگی آپ کی نہیں میں تیاری سپر ٹیڈی کر رہا ہوں ٹیچر کی تیاری کر رہا ہوں جب آپ کو کل کے بچے ہوں گے کل تو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے کون ہیں وہ بھی بھگوان ہے ٹھیک ہے اسی پرکار بیٹا ایسا ہے کہ پہلے ماں میں بھگوان کو دیکھو پتا میں بھگوان کو دیکھو پھر دھیرے دھیرے سب میں بھگوان کو دیکھو پھر پتھروں میں بھی بھگوان کو دیکھو یدی جڑ چیتن وستو میں اپنی ایشور کو دیکھ لیا جس نے اپنی ماں کے اندر بھگوان کو دیکھ لیا جو انسانوں میں بھگوان کو دیکھ سکتا ہے وہی پتھر میں بھی بھگوان کو دیکھ سکتا ہے جو انسانوں میں بھگوان کو نہیں دیکھ سکتا وہ پتھر میں بھی بھگوان کو نہیں دیکھ سکتا وہ تو ایک ایشور اندر جو سب کے اندر بیٹھے ہیں پرماتمہ جسے سائنس جسے سائنس کی بھاسا میں کہا جائے تو اینرڈی ہے نا اینرڈی ہے تو آپ اینرڈی کہیں گے ہم اسے ایشور کہیں گے پرماتمہ کہیں گے تتو ایک ہے کہنے کے ارث دو ہے آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم ہندو دھرم نے ہندو ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتر کو پوچھتے ہیں تو اینرڈی آپ نے سائنس کے بارے میں کہا اینرڈی اینرڈی ہے آپ کے اس میں اینرڈی میرے اس میں میں اینرڈی کے بارے میں بلکل مجھے کوئی اقتلاف نہیں یہاں اینرڈی ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ اینرڈی اللہ ہے یہ اینرڈی خدا ہے نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ انرجی خدا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہی چیز بائبل میں لکھا ہے بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو دھرتی پہ ہو زمین پہ ہو نہ کنکر نہ پتھر نہ مورتی وہ یہ لکھا ہے وید میں نہ تصرفتیمہ استی اس بھگوان کا کوئی عقص نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی مورتی نہیں تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں لیکن دھرم کے ماننے والے اپنی آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ سپوز بزنس میں نے آپ ایک کمپنی کے مالک ہے آپ ایک اپنا پرانا اصول کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہئے اصول سے چلتے آ رہی ہیں آپ کے کوئی نہیں مینجر آتے ہیں اصول کو بدل دیتے ہیں آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ اور بہتر ہوئے گا اس سے منافع زیادہ ہوں گا آپ کے اصول ہے کچھ آپ کے اصول ہوئیں گے کہ میں امانداری سے کام کروں آپ کے مینجر کے اصول ہوئیں گے امانداری کو چھوڑو پیسے زیادہ کمانے گا ہے آپ کو جب پتا چلیں گا آپ کا مینجر آپ کے اصول کو توڑا ہے بولیں گا مالک زیادہ پیسے ملیں گے رشوت دو آپ اسے سہمت ہے آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو ملتے کیا نہیں ملتے رشوت دینے حرام ہیں تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے بنیادی باتیں کہہ چکیے کس طریقے سے اس عشور کی عبادت کرنا ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالی خدا عشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں اور ہم کیا کر رہے اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں ہم کہتے کہ خدا نے بیٹا جنا استقفاللہ ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے ہیں جب لکھا ہوا ہے سویتہ سیتر اپنشد میں یا جروید میں ناچت سے پتی میں استی اس عشور کی پرتیمہ نہیں ہے ہم مورتی بناتے ہیں مثال کے طور پر اگر اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے مثال کے طور پر شریلنگا میں میں ایک سٹوڈینڈ کو مدد کرتا ہوں روز دس آزار روپیہ بھیجتا ہوں اس کو پتا نہیں ذاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ کوکروج بناتا ہے کوکروج اور وہ صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کوکروج بنایتا مجھے خوشی ہوں گی بھلے وہ مجھے کچھ کھالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ کافی ہے شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا لیکن مجھے کوکروج بنایا انسان سے کوکروج بنایا مجھے فرق پڑے نہ پڑے وہ تو بے اوقوف بن رہے نا کئیسا بے اوقوف انسان ہے مجھے بھلے فرق نہ پڑا میں دیالوں جاندے نہ مجھے کوکروج میں کیا فرق پڑا میں بلوں گا کیا بے اوقوف انسان ہے کیا بے اوقوف انسان ہے کہ کوکروج کے سامنے جھک رہا ہے تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کریں کس طریقے سے اس کی بات مانیں ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں Energy is God کہاں نے لکھلا Energy is God آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خدا اپنے دیا آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے آپ کو شاید پتا ہوں گا نمستے آتا ہے ادم نممے سے ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں میں آپ کی عبادت کرتا ہوں ادم نممے آپ کہنا چاہتے ہیں میں آپ کے اندر ایشور کے عبادت کرتا ہوں مثال کے طور پر وہ آدمی چور ہے وہ غلط کام کر رہا ہے بلاتکار کر رہا ہے آپ اس کو ایشور بولیں گے آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے وہ بلاتکار کرنے والے انسان کو بولتے ہیں اب ایشور ہے اس سے بھائی چارگی بڑے ہی نہیں گھٹے ہی وہ بلاتکار کرنے والے کو وہ چور کو وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں اس کے سامنے جھک رہا ہوں اللہ کو کیوں گالی دے رہے ایشور کو کیوں گالی دے رہے خدا کو کیوں گالی دے رہے اسلام میں اسلام کی بھی آپ نے مثال دی اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس انسان پہ سلامتی دے چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامتی دینے کی بات اچھی ہے چاہے وہ چوریا ڈاکو ہو میں بولوں گا السلام علیکم میں کہہ رہا ہوں یا اللہ یا رب یا خدا یا ایشور یا بگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما کچھ بری بات ہے نہ میں اللہ کو غالی دے رہا ہوں اس کے لئے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا وہ اور چوری کریں گا وہ اور بلاتکار کریں گا کوئی بھی دھرم ہی نہیں سکھاتا یہ دھرم کے ماننے والے اپنے خود کی ایجاز کرتے ہیں اسے کہتے ہیں انوویشن بیدات جس طریقے سے نے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کرے اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہئے تبدیلی لائیں گے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھیں گا بھائی چارہ نہیں بڑھیں گا بھائی چارہ گھٹیں گا لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ السلام علیکم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامت ہی ہو آپ پہ امن ہو آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ زیادہ بڑھیں گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو عشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات نہیں مانوں میں پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزار رہی ہیں تمہیں کیا بول کر رہے ہیں میرے بھگوان مجھے بولا رہا ہے تو یہ کہنا السلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اوپر سلامت ہی ہو اچھا انسان پہ بھی سلامت ہی کہنا اچھی بات ہے برا انسان پہ بھی سلامت ہی کہنا اچھی بات ہے تو اس طریقے سے اسلام میں جو گریٹنگ ہیں اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے نائے اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھاسی میں وَإِذَا ہوئی تُم مطلب اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلام دو کم از کم اس جیسا کیونکہ اللہ تعالی حساب رکھتا ہے مطلب اگر آپ السلام علیکم کہیں گے مجھے کہنا چاہئے وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اگر آپ کہیں گے السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ میں کہوں گا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُو اور بہترین ہونا چاہئے یا کم از کم یقصہ آپ کہیں گے السلام علیکم میں کہا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ الفاظ وہی ہے لیکن دل سے آرہا ہے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ اس میں بھی جذبہ جادہ ہے یہ بھی بہترین ہے تو قرآن میں لکھا ہے کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے اس سے بہترین سلام دو یا اس سے بہتر نہ کر سکو کوئی کہا سلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُو کم از کم اتنا دو وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُو یہ تعلیمات ہے قرآن میں اس سے بھائچارہ بڑھتا ہے تو گلت طریقے سے عبادت کرنا جو ویس کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے بائبل کے خلاف ہے گرند کے خلاف ہے وہ کرنے سے بھائچارہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا تو اسی لئے ہم یہ جانے ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے ہمارا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہئے وہ بہترین جانتا ہے مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر کوئی دھوائی دیتا ہے کہ یہ لال گولی صبح کو لینا ہری گولی دفیر کو لینا آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال میں نیلی گولی کھاؤں گا وہ ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارا خالق ہمارا مالک خدا ہے اس کی بات کے اوپر عمل کرنا اسی لئے جو انسان خدا کی باتوں پر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام مطلب سبمیٹ تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں پرسنو سبمیٹ سیزویل ٹو گاڈ ہوب دانسان سوکشن ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو اور ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر اس ویڈیو کو ضرور کیجئے گا